اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹربو پروپ انجن یہ ٹربو فین انجن ہے اور یہ ٹربو فین ہے اس میں یہاں پہ فین لگا ہوگا ہے اور یہاں سے ایر جا رہی ہے جو ٹربو پروپ ہے اس میں پروپیلر لگا ہوتا ہے جیسے یہ بس یہ ایک وڈیو ہے اس میں اس نے مایکرو ٹربو پروپ انجن آگے فین ہے اس کے ہمارے پر فین ہے لگے اس کے آگے جو فین ہے یہ بسٹ ہی ہمارے پاس کیا ہے پروپیلر ڈیفرنس دونوں کے اندر صرف یہی ہے بسیقلی یہاں پہ اس نے ایکسپلین کیا ہے بائپاس ریشو بائپاس ریشو کا مطلب ہے کہ کتنی ائر جو ہے وہ اندر سے جائے گی کلمسٹر جیما سے اور کتنی ائر جو ہے وہ باہر سے بائپاس کر کے جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا بائپاس ریشو ہے تو صرف وہ صرف بائپاس ریشو کا ڈیفرنس ہے کہ آپ کے پاس جو ٹربو فین انجن ہے اس کی کیا آپ کے پاس ریشو فائیو ہے اس نے بتایا اور جو آپ کے پاس ٹربو پروپ انجین ہے اس کی بائی پاس ریشو بہت زیادہ ہے ہنڈر تک ہے لائک آپ کی جو یہاں سے ایر جائے گی اس طرف سے وہ بہت زیادہ ہوگی کیونکہ یہ پروپیلر بہت بڑا ہوگا یہاں پہ تھوڑا سا ڈراؤ بھی کر لیتے ہیں لائک یہ آپ پاس ٹربو فین انجین ہے دو انجین ہے ٹربو فین اور ٹربو پروپ اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس پروپیلر اتنا بڑا لگا ہو ایسے کر کے تو دیکھیں یہ سارا ایری ہے جہاں سے آپ کے پاس کیا ہے ایر جائے گی یہاں سے بھی ایر جائے گی تو اب آپ کے پاس کیا ہے کہ بہت زیادہ ایر جو بائی پاس کر کے جاری ہے اور بہت کم ایر جو ہے وہ آپ کی کمبسٹن چیمبر کے اندر سے جاری ہے تو اس کیس میں وہ کیا ہے ٹربو فین انجین بن جاتا ہے ڈیفرنس ہے ہی باقی پروپرٹیز میں کیا ڈیفرنس ہے وہ یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں سو سب سے پہلے تو بائی پاس ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے تو اب اس نے کہا کہ انکریزنگ دی بائی پاس ریشو آفا ٹربو فین انجن انکریزز تھرسٹ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ٹربو پروپ انجن ہے جو اگر باہر سے ایر جتنی زیادہ جائے گی اتنا زیادہ تھرسٹ پرڈیوز ہوگا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پروپیلر لگا جاتے ہیں پروپیلر سب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ٹربو فین سے اس کی افیشنسی زیادہ ہوگی ٹربو پروپ انجن کی اور ٹربو پروپ انجن کو ہم پروپ جیٹ انجن بھی کہتے ہیں ایک ٹربو فین انجن ہے ایک ٹربو پروپ انجن ہے یا اس کا سیکنڈ نم ہے پروپ جیٹ انجن اس نے یہاں پہ بتایا کہ ٹربو فین ان ایس ہائی ایس ہنڈرڈ فار پروپ جیٹ انجن جو ٹربو پروپ انجن ہے ان کی بائی پاس ایشو ہنڈرڈ تک ہوتی ہے اور ٹربو فین کی فائیو سے سکس تک ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ڈیفرنس بٹوین ٹربو فین انجن انڈ ٹربو پروپ انجن اور اس کی اب لیمیٹیشنز کیا ہیں کہ ہم ٹربو فین کیوں یوز کرتے ہیں جو آپ کے پاس ائر کرافٹ جائیں کمرشل والے اس میں ہم ٹربو فین یوز کرتے ہیں ٹربو پروپ نہیں یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ اس نے لیمیٹیشنز بتائی نہیں ہے کہ دے آر لیمیٹیڈ ٹو لو سپیڈ اینڈ لو آلٹیچوڈ اپریشن لو سپیڈ کا مطلب ہے کہ آپ کی پلین کی سپیڈ بھی کم ہوگی لو آلٹیچوڈ کا مطلب ہے کہ ہائیر آلٹیچوڈ پر بھی نہیں جا سکے رہے تو یہ اس کی صرف اور صرف لیمیٹیشنز ہیں ٹربو پروپ انجن کی اس کیمپیر ٹربو فین انجنز ٹربو فین انجن کی سپیڈ زیادہ ہے وہ اس نے یہاں پہ ایکسپین کی ہوئے پوائنٹ ایڈ ٹو ملٹ اور آلٹیچوڈ بھی آپ کا کیا ہے ٹویلو تھاؤزن تک ہو جبکہ یہاں پہ آلٹیچوڈ کیا ہے ہمارے پاس نائن تھاؤزن ون میڈر میٹرز اس نے بتایا اور اس نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ آفٹر برنرز کی اگزیمپل دیا اس نے کہ اگر آپ کے پاس پروپیلر ہے یہ بھلا آپ نے انجن دیکھا ہوگا فائٹر جیٹس میں فائٹر ائر کاف پرانے جو ہوتے تھے موسلی اس کے پروپیلر والا ہوتا ہے اس میں اس جگہ پہ یہاں پہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور برنر لگا دیتے ہیں برنر کیا مطلب یہاں پہ فیول آئے گا اور یہاں پہ وہ برنر جو ہے فیول کو کیا کرے گا اگزاسٹ کروے گا یہاں سے جو ائر جاری ہوگی لائک کچھ ان برنڈ ائر ہوگی یا جو یہاں سے ائر جاری ہوگی وہ اس کو کیا کریں گے یہ کہ یہاں پہ وہ برن کرے گا اور سپیڈ سے اگزاسٹ کروے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اگر آپ کو ایٹ ون سپیڈ چاہیے لائک فائٹر جیٹ ہے پیچھے اینیمی ہے تو آپ کو اچانک سے سپیڈ زیادہ تیز کرنی ہے تو پھر یہ اس نے اس ڈائیگرام ایکسپین کیا یہاں پہ کہ یہ آپ کے پاس فیول سپری نوزلز لگی میں ہیں فلی مولڈرز لگی میں ہیں اور آگے جیٹ ہے اور یہاں سے ائر تو پہلے ہی آ رہی تھی جو برنڈ ائر ہے اور مکشر آ رہا تو اس کا تو یہاں پہ آپ کے پاس فیول سپری کر کے اگین اس کی آپ سپیڈ انکریز کر دیں گے اور یہاں سے وہ سپیڈ سے جائے گی تو آپ کو ایٹ ونس ایک ہائی سپیڈ اچیو ہوگی تو یہ آفٹر برنرز یہاں پہ اس نے ایکسپین کیا ان کا یہ مقصد ہے انہیدر موڈیفکیشن پاپولر ملٹری ائرگراث اس دی اڈیشن آف آفٹر برنرز اگر آپ کو اگر کیا تو آفٹر برنرز بٹوین تربین اور نوزل سے پہلے طربین کے بعد لگتا ہے اور نوزل سے پہلے اس نے اگزمپل دیا جیسے یہ آپ نے شورٹ ٹیک آف ہے بہت ہوڑی سی ڈسٹنس کے پر ٹیک آف کرنے آپ کو ہوا زیادہ چاہیے اس میں آپ کو اچانک سے سپیڈ زیادہ تیز چاہیے تو اس نے یہ بتایا کہ ایڈیشنل فیول آپ کو چاہیے ہوگا اور آپ کا فیول بہت زیادہ کنزیوم ہوگا پر اس کیس میں جب آپ کو فیول کنسپشن کی فکر نہیں ہوتی اس میں آپ کو فائٹ کرنی ہوتی اس وجہ سے آپ یہاں پر ایکسٹر فیول انجیٹ کروا کے سپیڈ انکریز کر دی یہ تھی پروپ جیٹ انجن یا اس کام ٹربو پروپ انجن بھی کہتے ہیں اور موڈیفکیشن بھی آفٹر برنر کی